ایک آدمی نے اپنا میڈیا چیک اپ کر آیا تھا اور اس کی ریپورٹ لینے جب وہ ڈاکٹر کے پاس گیا تو ڈاکٹر نے اسے حیران کر دینے والی ایک بات کہی اس نے کہا کہ میرے پاس دو خبریں ہیں آپ کو دینے کے لیے بھائی صاحب ایک بری خبر اور ایک بہت بری خبر آپ کیا چاہتا ہے کہ میں آپ کو کونسی والی خبر پہلے دوں تو یہ آدمی ڈر گیا کبر آ گیا اور کہتا ہے یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ ڈاکٹر صاحب خیر آپ وہ بری والی پہلے بتا یہ بری خبر کیا ہے آپ کے پاس جینے کے لیے صرف چوبیس گھنٹے بچے ہیں اپنی کرسی سے اچھل گیا یہ آدمی کہتا ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کلینک میں تیز تیز چلے لگا آنکھوں میں آنسو بھرائے ٹونٹی فور آور صرف چوبیس گھنٹے اتنے کم سمیں میں تو اپنے سارے کام بھی نہیں پورے کر سکتا کتنا کچھ ہے کرنے کو باقی آئی کانٹ بلیو دس ڈاکٹر صاحب یہ نہیں ہو سکتا اور وہ بہت بری والی خبر کیا ہے تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بہت بری والی خبر یہ ہے کہ یہ بات مجھے آپ کو کل بتانی تھی مگر کل میں بتانی بھول گیا تو کافی دیر ہو چکی ہے ٹائم آور سمیں سمابد ختم ہو گیا جی ہاں ایک ایک منٹ کتنا قیمتی ہے ایوری منٹ کامس اس بات کو سمجھ لیجئے اور جو اس بات کو سمجھ جاتا ہے وہ سمیں بیارت نہیں کرتا ہے اپنا فوکس لوز نہیں کرتا ڈیلا نہیں پڑتا بھولیے مت سمیں ہاتھ سے نکل رہا ہے اس لیے جو غلط ہے اسے صدھار لو جو ناراض ہے اسے منح لو جو دور ہے اسے پاس لیا اور جو ٹوٹا ہوا ہے اسے جوڑ دو اور بیکار کی باتوں میں متولچہ رہو معلوم نہیں کل یہ موقع ملے یا نہ ملے یہ سمیں ہو یا نہ ہو لیکن آج کا یہ پل ہمارے پاس ہے سمیں کو بہچانیے نین سے جاگئے اندکار سے نکل کے جیون کو صحیح راستے پہ لگائیں سمیں بھی ارتنا کریں گوڈ بلیس یو